حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی قربانیوں کو بہترین بناو بہترین قربانی عددہ قریم کی بارگاہ میں پیش کرو اپنی قربانیوں کو بہترین بناو آج ہم نے دیکھا ہے کہ اگر کوئی اچھا جانور لے کے آتا ہے اچھا خوبصورت بیش عمر جانور لے کے آتا ہے تو اس کو دیکھ کے تنس کیا جاتا ہے کہ اس نے تو فضول خرچی کی ہے یہ فضول خرچی کی کیا ضبورت تھی جانور ہی لینا تھا نا کیسا بھی جانور لے لیا جاتا یہ فضول خرچی کر کے آیا ہے نہیں وہ فضول خرچی نہیں ہے حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے اپنی قربانیوں کو بہترین بناو بہترین قربانی کرو تو یہ کہنا کہ اچھا جانور لینے والا اچھی بیش قیمت جانور لے کے اللہ کے راہ میں قربان کرنے والا فضول خرچی کر رہا ہے وہ فضول خرچی نہیں کر رہا بلکہ وہ اللہ قریم سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے لیکن ناظرین ایک بات کی توجہ کیجئے گا یہ قربانی یہ سنت ابراہیمی ہے یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے یہ حضور علیہ السلام کی بھی سنت ہے یہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے یہ اللہ قریم کو رازی کرنے کا ذریعہ ہے یہ اللہ قریم کا مقبول ترین عمل ہے تو اس کے تقدس کا بھی خیال رکھنا ہوگا اس کے احترام کا بھی خیال رکھنا ہوگا آج ایک سوچی سنجی سادش کے تحت جو ہے اس سنت پیغمبر کی اس حضور علیہ السلام کی سنت کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی انبیاء کی سنت کی توہین کی جا رہی ہے بزاروں میں بے پردہ عورتیں قربانی کے جانوروں کو لے کے عید کے دنوں میں بے حرمتی کر رہی ہوتی ہیں بے حرمتی کر رہی ہوتی ہیں ناچا جا رہا ہوتا ہے گارے لگے ہوتے ہیں یہ اس سنت کی توہین ہے یہ سنت ابراہیمی ہے یہ اللہ قریم کو راضی کرنے کا بہترین ذریعہ ہے اس کے تقدس کو خیال کیا جائے اس کے تقدس کا خیال کیا جائے حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قربانی کرو تو اپنی نیت درست رکھو اپنی نیت تمہاری یہی ہو کہ میں اس کے اللہ کی رضا کی خاطر کر رہا ہوں خالصتا اللہ کی رضا کی خاطر کرو اللہ کو راضی رکھنے کی نیت سے کرو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہاری نیت یہی ہو کہ میں اللہ کو راضی کر رہا ہوں اس میں ریا نہ ہو اس میں کوئی تسنو نہ ہو یہ لغم کو دکھانے کے لیے نہ ہو کیونکہ اللہ قرآن قرآن قریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب تم قربانی کرتے ہو میرے تک نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے نہ اس کا خون پہنچتا ہے اگر میرے تک پہنچتا ہے تو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے یعنی اللہ قریم تک نہ اس جانور کا گوشت پہنچنا ہے اللہ قریم تک نہ اس کا خون پہنچنا ہے اللہ قریم تک تمہارا ارادہ پہنچنا ہے کہ جو تمہارا ارادہ تھا جس اللہ قریم کے ساتھ محبت میں تم نے اس کو خالصتاً اللہ کی رحم قربان کر ڈالا خالصتاً اللہ کی رحم قربان کر ڈالا